آپ کی جو ٹائمنگ ہے اس کو امپیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر ایفیکٹ ڈالتی ہے کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے اچھا آپ سٹری رائیڈ کا کیا کردار ہے بارڈی میں لگے اندر ٹیکے تھے دھوائیاں تو بغیر تھے جسم بند ہے ہی نہیں شرط تلا لو کہ سٹری رائیڈ بیسیکلی کیا ہیں کیا یہ جو حرام جانور ہیں ان کے سپامز سے بنتے ہیں یا یہ کچھ پاورفول کوئی میڈیسن ہے آج کل تو آپ کو بتا ہے سوشل میڈیا بے ٹوٹے عام جلتے ہیں تو اس دور میں تو بڑا مشکل اپنے آپ کو سنبھالنا کسی ٹائمنگ میں سیٹسفیکشن میں اور سیکشوال کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہمارے نوجوان آج کل یہ بھی بڑا چاہتے ہیں کہ یار ایسا جسم بن جائے بچیاں امپرس ہوں یار جم کی طرف نہ جاؤ باڈی بیلڈنگ کی طرف نہ جاؤ یہ آپ کی سیکشوال لائف اور شادی شدہ لائف کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑھنا لے گی کیسی رہی یہ سٹرگل اور کس طریقے سے رہی میری سٹرگل یہ کافی اچھی رہی الحمدللہ کہ میں نے بڑا ہارڈ ور کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز میں نوازا میں فسٹ پاکستانی ہوں جو آئی اے پی بی سے میڈل لے کے آیا ہوں جم میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں تصویروں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بتاؤ چھ ماہ میں بنا دو ایسا مجھے ففٹین یئرز ہو گئے ہیں باڈی بیلڈنگ کرتے ہوئے اور میری یہ پندرہ سال کی محنت ہے ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک ماہ میں بنا دو دو ماہ میں بنا دو لوگ یہاں پہ نا ہمارے پاکستان میں اویرنیس نہیں ہیں ابھی لوگوں میں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے ڈرگ دو ہمیں سپلیمنٹ دو یہ تو وہ ٹائٹ تو پرہیز ہے ہی ہے اور بھی کچھ چیزوں میں پرہیز کرنا پڑتا ہے آج کل تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا بے ٹوٹے آم جلتے ہیں تو اس دور میں تو بڑا مشکل اپنے آپ کو سنبھالنا یہ انسان کے مائنڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کرنٹ کتنا ہے ٹھیک ہے لائک میں سپین میں بھی گیا ہوں نا وہاں پہ یورپ تھا وہاں پہ تو یہ جس طرح بھی آپ نے بات کی وہاں پہ تو یہ سب چیزیں اوپن تھی بٹ میرے لیے میرے پاکستان کا میرے مائنڈ میں تھا کہ یار میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے ہمارے نوجوان آج کل یہ بھی بڑا چاہتے ہیں کہ یار ایسا جسم بن جائے بچیاں اپرس ہوں ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے ان کا پھر جسم بھی نہیں نہ بنتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بندے کے مائنڈ پہلے سے ہی غلط ہے کہ وہ دیکھیں نہ کہ میں نے کچھ کرنا تھا میں نے اپنے ملک کے لیے کرنا تھا اگر میرے مائنڈ میں بھی ایسی بلکل چیز ہوتی کہ بھئی میں وہاں پہ جاؤں گا میں یاشی کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو میرے ساتھ بھی وہاں پہ میں بھی کسی پوزیشن میں نہ آتا کتنی مرتبہ موسین علی کو اپرچونٹی ملی لیکن اس نے پاکستان کے لیے اور اس اپنے شوق اور پیشن کے لیے قربان کر دی سر اپرچونٹی ہیں تو بہت سی آتی ہیں لائف کے اندر دیکھیں کہ جب آپ نے آپ اپنی فیلڈ کے ساتھ لائل ہیں یا آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ لائل ہیں تو آپ کو وہ چیز ملتی ملتی ہے یا جم کی طرف نہ جاؤ باڈی بیلڈنگ کی طرف نہ جاؤ یہ آپ کی سیکشویل لائف اور شادی شدہ لائف کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ڈالے گی متاثر کرے گی کیا اس میں حقیقت ہے بلکہ یہ چیز آپ کو منٹلی آپ کا سٹرونگ کرتی ہے آپ کی جو ٹائمنگ ہے اس کو امپیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر افیکٹ ڈالتی ہے کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں پندرہ سال سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ میں تو بالکل فٹ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ہر لحاظ سے نہیں میں الحمدللہ بالکل فٹ ہوں کسی ٹائمنگ میں سیٹسفیکشن میں اور سیکشویل کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا بلکہ آپ فیزیکلی سٹرونگ ہو جاتے ہیں اس چیز میں اچھا آپ سری رائیڈ کا کیا کردار ہے باڈی میں لگے اندر ٹیکے تھے دھوائیاں تو بغیر تھے جسم بند ہے ہی نہیں شرط تلا لو مین چیز ہوتی ہے آپ کی ڈائیٹ ٹیک ہے پہلے آپ ڈائیٹ کو فوکس کریں دین آپ اپنے ورک آؤٹ کو فوکس کریں ایک باڈی بیلڈر بننے کے لیے آج کل کے دور میں کتنی رقم رکوائر ہے سر دیکھیں میرا تو جو لگا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں گھر وغیرہ کوئی بیچا ہے گاڑی کوئی بیچی گاڑی ہاں میں نے اپنی بیچی ہے میں نے گاڑی لی تھی سیریسلی ہاں جی کہ بھئی اکومت کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی گاڑی سیل کرنی پڑی کہ سٹری رائٹس بیسیکلی کیا ہے کیا یہ جو حرام جانور ہیں ان کے سپامز سے بنتے ہیں یا یہ کوئی پاور فول کوئی میڈیسن ہے یہ جو ہمارے کرونا کے اندر جو ویکسین یوز ہوئی ہے یہ کیا تھا یہ بھی سیروائٹ ہی تھا ٹھیک ہے لائک جو پین کلر ہے وہ بھی سیروائٹس ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو لائک میں آپ کو اتنا جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ سٹری رائٹس جو ان سے ہے ہمارے پاکستان میں وہ لاو نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کا مجھے اتنا نالج نہیں ہے سپلیمنٹس وغیرہ میں بلکل یوز کرتا ہوں وہ بھی سپورٹ سپلیمنٹس ہوتے ہیں تو یوت کس طریقے سے قربان کریں ان کو کوئی ٹپی بتا دیں کوئی نسخہ ہی بتا دیں دیکھیں یوت کو تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے آئیں وہ اپنا ورک آٹ کریں اپنی ڈائٹ کریں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ سینئر کی ریسپیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ماں باپ کی ریسپیکٹ ہوتی ہے پہلے آپ اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کریں دن اپنے آپ سینئر کی ریسپیکٹ کریں چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے